سواستے کے لیے اسپتالوں کو سب سے سورا چھٹھکانا مانا جاتا ہے لیکن یہی اسپتال اب لوگوں کے لیے موت کا سبب بنتے نظر آ رہا ہے معاملہ ہے مومبئی کے گھاٹکوں پر کے سرکاری اسپتال کا جو رجواری کے نام سے وکیات ہے لیکن اس اسپتال کے آئی سی یو وی بھاگ میں چوہا تاٹنے سے کی وقتی کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ 22 جون کے دن کی ایک گھٹنا ہے جب آئی سی یو وارڈ کے بستر پر ناگیس یا لپا نام کا مریج سو رہا تھا کیونکہ مریج کو ساس لینے میں دکت آ رہی تھی اسے بخار کے ساتھ ساتھ کڈینی میں درد ہونے کی شکایت تھی اس لیے چنتا چنک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے وینٹی لیٹر سپورٹ پر رکھا گیا لیکن صبح پتہ چلا کی کتھت مریج کی آنکھ چوہے نے کتر ڈالی ہے مریج کو کتنا نقصان پہنچا یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا البتہ یہ خبر ضرور آ گئی کہ مریج کی موت ہو گئی جبکہ راجہ واری اسپتال کی سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر ویدیا تھاکور نے دعویٰ کیا ہے کہ مریج کے آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے لیکن اب ناگیس یا لپا کی موت کے بعد سیاسی گھما سان سرو ہو چکا ہے ویپکشی پارٹیوں نے اس گھٹنا کو لے کر ستاپکش کو نشانے پر لیا وہی مرتک ناگیس یا لپا کی بہن یا شودہ یا لپا نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں چوہے سے ہوئے نقصان کی تصویریں دکھائی اور یہ کہا کہ اس اسپتال کا مالکانہ حق ممبئی مہانگر پالکہ کے پاس ہے جس کے شرس پر پچھلے تیس سالوں سے شو سینہ پارٹی کا پرچم لہرا رہا ہے آج اس کی یہ دشاہ ہے مرتک کے پرجنوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ مرنے سے پہلے ناگیس یا لپا کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی تھی جس پر انہوں نے خون کے دھبے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس بات کی جانکاری کسی اور نے نہیں بلکہ خود مریج کے پرجنوں نے دی نرسوں سے جب اس معاملے میں بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا یہی کہنا رہا کہ یہاں دو لوگ ڈیوٹی پر ہیں آئی سی او کے لیے سنکھیا بل کافی کمی ہے گھٹنا کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے مرتک کے پرجن کو آئی سی او وارڈ سے باہر نکالنے کی کوشش کی ایسا آروپ مرتک کے پرجن نے لگایا ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب مومبئی کے کسی اسپتال میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس سے پہلے بھی سال دوہجار سترہ میں مومبئی کے کاندھی والی پسچم کے شتابدی اسپتال میں چوہوں نے دو مریجوں کو کتر ڈالا تھا تیلہ پروہ آمین ایتے دوہ گھنے میں دے ایڈمیٹ کے لے لہے تر تیلہ لیوار چھا پروبلم ہے آنی تاپ آنی تھکوہ ایتو تا منن تیلہ آمین پروہ چھے دیوشی رایتری ایڈمیٹ کے لہے تیلہ لکنی کورن گھتلا لیوار چھا پروبلم منن سانگیت لہے تر تی سگلے جھالا آنی دوسرے دیوشی آمین جوائی یون بکتو آمچہ پیشن لہ تر تیچہ پورنہ آردے ڈوئیت نا تیہ ڈرہ نی کاترون کھال لیت تر ہی ساٹی آمین جواب داری منن تیاننا ویچھا رہیل گیلو تر تیلہ کمانتا آمین بی ایام سی مدلے دو نت سٹاپ ہے تر آمین کٹے کٹے لکش دین آل آشی ہی شیشتر واکیا ماننیا کرتی تر آمین کونہ کڑے جائچو آنی کائی ویچھا رہیچو دین کڑے گیلو تر دین بولتا تیہ بولتا که آمین آئی ماننیا کرو شکت ہو تو پیشن چوبت تھوڑا تھوڑا مانجی کٹون کائی کائی کتی پیشن دیتا آشی تیہ بولتا پن دین چا ماننیا کرنے ماننو ناسن آئی شبد تر آمین ایچ کائی کرائیچو پروچے دوشی راتری بگیت لیلو تیہالا گھری مانجی تیچہ آگو در تیچہ نانتر ایتے سندگا چٹ آمین آئی آنین بھاوانی گھون آلے تیہالا گھری مانجی کٹی پیشن دیتا تیہالا گھری مانجی کٹی پیشن دیتا موسیقی 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 موسیقی